میرے اور آل پیاخہ نے کہا ان نکاہ من سنتی نکاہ میری سنتی سنت ہے ومن رغب ان سنتی فلیسہ منی اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری سنت سے اراز کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ذرا جائزہ لیں گے تھوڑی ہی دیر کے اندر کہ میرا نکاہ کس ٹائپ کا ہو رہا ہے شادی بیعہ کی بات آتی ہے تو مہر کی بات کہیں اور چلے جاتی ہے چوڑے کی رخم کی بات سامنے آ جاتی ہے چوڑے کی رخم نغت لیا جاتا ہے اور مہر کو کہیں اور پھیک دیا جاتا ہے چوڑے کی رخم لیے بغر ولیما نہیں ہوتا چوڑے کی رخم لیے بغر شادی نہیں ہوتی جو تمہارے اوپر حرام ہے حرام یاد رکھنا اس بات کو جسان محترم تمہارے لیے مہر کا دینا باجب ہے جو مہر نہیں دے گا چوڑے کی رخم لے کر نکاہ کرے گا اس کا نکاہ باطل خرار دیا جائے گا اور پھر ہوتا یہ ہے رخے میں لکھا جاتا ہے کہ چلو فلانی مسجد کے اندر بات نماز اثر نکاہ ہے لوگ جمع ہوتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ بڑا دیندار دلہا نکلا جو مسجد میں نکاہ کرنا چاہتا ہے اپنے بیوی کو لے جانا چاہتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ نکاہ کے ٹیم اثر کے وقت میں دلہا حاضر ہوا دلہن بھی حاضر ہوئی اور دلہے سے ساری کاروائی ہو گئی خاجی صاحب بیٹھ گئے دلہن سے بارہ سو روپیے دلہے سے پندرہ سو روپیے ستاویس سو روپیے کا چلر جمعین ڈال لیے ان کی خوش قسمتی ہو گئے ان کی زندگی تو بن گئی سامنے والے کی زندگی کو انہوں نے اجار دیا اب کیسے اجار دیا کہ ہم نکاہ ہو گیا مبارک بات دے دی گئی اب وہ بیوی کو تجاماز تھا مسجد میں نکاہ کرنا چاہ رہا تھا ارادہ تیرا اچھا تھا اس بیوی کو اٹھا تھا اور کہتا میں شادی خانے کو نہیں لاؤں گا اخراجات میں نہیں کراؤں گا بیجا سر پہ سے مجھے چڑھ ہوتی ہے میں اپنے بیوی کو ابھی اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہوں کون کرتا ہے یہ کوئی ہے غیرت مند مرد ایسا کوئی ہے غیرت مند نوجوان ایسا اب اس کے بعد یہ بیچاری ارمان و آرزوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی ادھر یہ نکل کر کے آوارا ٹولا اپنے گھروں کو چلا اور پھر شادی خانے کو آنے کی باری آئی تو دجالی فتنے کو لے کر نکلتا ہے دجال کو ساتھ میں لے کر نکلتا ہے نکاح میں تو سنا تھا خازینے تو پڑا تھا النکاح میں سننا تھی لیکن دجال سنت کیسے بن گئی عزیزان محترم گانا بجانا مخدر بنا لیا مسلمانوں نے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے راستے میں جو شادی خانے پڑتے ہیں کوئی بھی شادی خانہ مسلمان کا ایسا خالی نہیں جا رہا ہے جس میں یہ نوجوان ہجڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں ہجڑے بن گئے تم لوگ جب نامرد ہو جاتی ہے کوئی خان تو کوئی بڑا ہجڑہ آ کر کے تم پر حکمرانی کرتا ہے اور تم نامرد نامردوں کی حکمرانی تم پر آ گئے آج کیا ہو گئے عزیزان محترم ناچنا گانا تم نے مخدر بنا لیا ہر جگہ دیکھو وہ بازہ بجھ کا یہ بازہ بجھ رہا ہے رات کے بارہ بارہ دو دو بجھے تک تم ناچ گانے کی محفیلوں میں لاکر کھڑا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو افسوس ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی میرے نبی نے اتنے سادہ نکاح کیا کہ جب نبی نے نکاح کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اسے کہا کہ میرا نبی ارادہ کر رہا ہے فلانی عورت سے نکاح کرنے کا جا جبرائیل زمین پر جاؤ نبی کو بشارت دے کہ اس عورت سے جس سے تم نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ نے اسے خبول کر لیا ہے اللہ اکبر نکاح کی سنت تو یہ تھی کہ آنن فانن میں نکاح ہو جائے تیہ ہو جائے بغیر کسی اخرجات کے تیہ ہو جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ خوم یہ جرسن و رواج یہ تریخہ کار جو تجالوں کا ہے جو غیروں کا ہے آج اختیار کر کے میں سمجھتا ہو کہ میں نکاح کے نبی کی سنت کے مطابق کر رہا ہو جب نبی کی سنت کے مطابق ہونا ہمارا ختم ہو گیا نام نبی کا لے لیا نکاح بھی کر لیا آیتیں بھی پڑھ لی اور پھر دجال کا جب ساتھ دینے لگے تم تو ہوا کیا نقصان کہ سب سے پہلے تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی آج تم جورو کی مہوریوں میں مون ڈال کر جورو کے غلام بن کر پڑے ہو بلکہ تم فخر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارے سر کا تاج ہو تم اپنے سر کو ہمیشہ مضبوط رکھنا یہ تاج کو کبھی گرنے نہیں دینا تم نے تو وہ تاج کو ہی غارت کر دیا اس سر کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ سر پر تاج رہنے کے خابل ہی نہیں رہا ہر دو مہنے چار مہنے میں جھگڑے اور لڑائی تمہارا مقدر بن گیا پولیس کیس تمہارا مقدر بن گیا دوری کیس تمہارا مقدر بن گیا تلاق اور خلا تمہارا مقدر بن گیا کیوں؟ کیونکہ تم نے نبی کی سنت کا بزاق بنا دیا تم نے نبی کی سنت کو اپنے ارمانوں نے رول دیا تم نے نبی کی سنت کو خاندالی بن سوابندی کے تحت راؤن کر رکھ دیا جہاں نبی کے سنت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمت ختم ہوتی ہے اور جہاں اللہ کی رحمت ختم ہوتی ہے وہ شیطان داخلہ لے لیتا ہے تو کبھی بیوی نکل جاتی ہے ہونے والی اولاد بڑی آزادانہ نکلتی ہے وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تم کو تھک کے دینے والی ہوتی ہے تمہارے گال پر تھپ پر رسید کرنے والی ہوتی ہے تمہارے جیب سے پیسے چھرانے والی بھی ہوتی ہے کب ہوتا ہے یہ جب تم نبی کی سنت کا مزاق بنا دو اور آج کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج یہی سب کچھ میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں آج یہی سب کچھ میں نے نبی کے نام لے کر رائچ کر دیا وہ اللہ رحم کرے خاضی صاحبان پر جو صرف اپنی جیب بھر رہے ہیں ایک سینیفکٹ حاصل کر کے لوگوں پر روب جھاڑ کے وہ اپنی جو جیبیں بھر رہے ہیں کل اللہ رب العزت ایسے خاضیوں کا دامن ناپے گا انشاءاللہ یاد رکھو ایسے خاضیوں کی گردنیں ناپی جائیں گے یاد رکھنا جو خوم کو صدارنے کے ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے کیا ہو گئے عزیزان محترم کدھر جاری ہے میری اور آپ کی زندگی کیوں یہ حالات میں نے اور آپ نے پیدا کیے وہ انسانیت بھٹکی ہوئی تھی قرآن آیا تو انسان صدر گیا تھا آج چودہ سو برس سے میرے پاس قرآن موجود ہے لیکن میں آج صدرنے کا نام نہیں لیتا